موسیقی 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 یہاں آنے کا پڑھنا نہیں تھا بلکہ یہاں مرنے کا مقصد تھا وہ پڑھتے نہیں تھے کبھی ایک آداز پڑھ لیا مجھ سے پڑھتے تھے مجھ سے سنتے تھے اور عبادات کرتے تھے لیکن درس کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور دوسری قسم ان لوگوں کی تھی ان طلبہ کی تھی جو پڑھنے کے لئے آئے تھے انہوں نے نجف کی کونے میں بیٹھ کر سر کو کتاب پہ جکھا لیا ان کو نہ دنیا کی خبر تھی نہ دنیا کو ان کی خبر تھی ایک مدت رہ کر ایک مقام تک پہنچ کر اپنا فضی وظیفہ شرعی سمجھا کہ واپس چلے جائیں وہاں جا کر کافروں کو مسلمان مسلمانوں کو شیعہ شیعوں کو صحیح شیعہ بنائیں انہیں خدمات دی لکھنو بنایا مدارس بنائے امام بارے بنائے منادرے کیے کتابیں لکھی ہیں بہت خدمات کی ان میں مولانا نقن صاحب مرحوم جیسی شخصیت بھی ہیں مولانا سید حامد حسین کی شخصیت ہے اور پاکستانی مولانا محمیہ شاہ صاحب کے مولانا خدا بخش کی مولانا اخترہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ شیخ اختر عباس مرحوم کی شخصیتیں بلے سر ورک ہیں لیکن وہ یہاں نہ رہے یہاں وہ رہے جو پڑھنے کیلئے نہیں آئے تھے اس لیے میری قوم کا اسری چہرہ دوکر سامنے ہمیشہ کیلئے مخفی رہا ہو جو اس لحاظ سے میں نے مجھے اپنے وظیفہ سمجھتی ہوئے کہ میرا وظیفہ ہے کہ قوم کا اسری چہرہ دنیا کی سامنے آئے تو مولانا سے میں نے ذریع پہ ہاتھ رکھے مولانا سے یہ التجاہ کی کہ خدا بند عالم آپ کی شفاہ سے مجھے قوم کا خادم بننے کی توفیق عطا فرمائے اور میں اس لیے دنیا کو خیر بات کہتا ہوں اپنے ملک کو بھی مدت طویل کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تاکہ مجھے خدا اس مقام تک پہنچائے جس کی مجھے تمنا ہے مولانا نے وہ کر دیا میں آج ایک خادم قوم کی حیثیت سے حوضہ علمیہ کے خادم کی حیثیت سے قوم کے سامنے موجود ہوں حوضہ پر جب یہ میرا میں نے اس نجپ میں اس تعلیم میں وہ مسئیبتیں جیلی ہیں ان میں سے جو سنگین مسئیبتیں ہیں وہ اپنے اور خدا کے درمیانوں کو محفوظ رکھنا ساعتا ہوں اور صرف یہ ہے کہ سب کچھ جھیلا ہے جیل بھی جھیلی ہے قتل کے بار بار حملے بھی سیکھی ہیں بار بار حملے قتل کے ہو چکے ہیں یہ سب کو برداشت کیا ہے صرف اس لیے کہ میں اپنی منزل تک پہنچے کے لیے وہ منزل ہویا ہے کہ میری قوم جو دنیا کے شیعوں سے سب سے ایک متمیز قوم ہے اس کا اچھی چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے